ناظرین کرپشن انڈیکس کی رینکنگ آئی ہے اس رینکنگ کے مطابق جو انڈیا ہے وہ ایٹی فائف رینک پر کھڑا ہے کرپشن کے معاملے میں جبکہ پاکستان کی کرپشن میں رینکنگ ون فورٹی ہے اگر ہم بات کریں نواز شریف کے دور کی تو نواز شریف کے دور میں پاکستان کی کرپشن میں رینکنگ ایک سو چوبیس تھی جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو چالیس کو پہنچ گئی ہے عمران خان صاحب عوام کے صبر کا امپیہان مت لیں اب تو انتظار ہے کہ کب اللہ تعالیٰ اس سے جانچ رہے گا عمران میں کھڑے ہو کے وہاں کنٹینر پر بہت باتیں کیے تھے تو انہوں نے ایک بھی پورا نہیں کیا کرپشن میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کے اس کا خاتمہ کرنا ہے جا بابا کرکٹ کھیل جا کے تجھے کیا ہے بتایا تجھے کچھ نہیں پتا پولٹکس کا کبھی سعودی عرب جاتا ہے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کوئی پیسے مانگنے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم بول بز کے ساتھ میں ہوں سنام جہد ناظرین کرپشن انڈیکس کی رینکنگ آئی ہے اور اس رینکنگ کے مطابق جو انڈیا ہے وہ 85 رینک پر کھڑا ہے کرپشن کے معاملے میں جبکہ پاکستان کی کرپشن میں رینکنگ 140 ہے اگر ہم بات کریں نواز شریف کے دور کی تو نواز شریف کے دور میں پاکستان کی کرپشن میں رینکنگ 124 تھی جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں 140 کو پہنچ گئی ہے یعنی کہ عمران خان کے دور میں ملک میں کرپشن جس حد تک بڑھ گئی ہے اتنے کرپشن نواز شریف کے دور میں بھی نہیں تھا اور اگر ہم بات کریں پنڈورا لیکس کی تو اس میں بھی 700 پاکستانی حکمرانوں کا گورنمند ملازمین کا نام آیا تھا تو اسی پر بات کریں کہ آج ہم پاکستان کی عوام سے کہ ہم اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کا اس رینکنگ پر کیا کہنا ہے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ عمران خان صاحب عوام کے صبر کا امتحان مت لیں کیونکہ کتنا انتظار کریں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی یوت سپورٹر تھی انہی کی لیکن اب ہم پچھتا رہے ہیں ووٹ دے کے کیونکہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آرہا ووٹ ان کو اگر دیا جاتا ہے کہ جو آگے سے کچھ کام کرتے نظر بھی آئیں آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا کیا شدت بڑھ گئی ہے کہ ایک عام جو مزدور طبقہ ہے وہ کہاں جائے ایک وقت کی روٹی بلنا اس ملک میں جہاں پر جو ہے اس کے لالے پڑ گئے ہیں تو یہاں پر کیا تعلیم کا نظام کیا ہے سنہ اگر ہم بات کریں کرپشن کی تو پنڈورا لیکس میں بھی جو تھے ہمارے کوئی سات سو حکمرانوں کے نام آئے تھے کرپشن کے حوالے سے کیا کہیں گے اتنی کرپشن دن با دن بڑھتی جاریز کا خاتمہ کس طرح سے کریں گے ہم دیکھیں میری بات سنے ہر چیز کا خاتمہ اس وقت ہی ہوتا ہے کوئی بھی چیز ترقی کی طرف اس وقت جاتی ہے جب کام کیا جائے جب کام ہی نہیں کیا جائے گا اس طرف توجہ ہی نہیں دی جائے گی تو وہ کس طرح سے ختم ہوگی جو سوچ تھی جو یہ اپنا لے کے آیا تھا منشور اس کے بلکل برخلاف ایک تو یو ٹرن ہوتا ہے نا اس کو پتہ نہیں کون سا ٹرن کہیں یہ گورنمنٹ وہاں پہ پہنچ گئی ہے اب اسے سوال کرنا تو یہ بے وکوفی ہے اب تو انتظار ہے کہ کب اللہ تعالیٰ اس سے جان چھ رہے گا جب یہ جتنے بھی الزام آتا ہے یہ اپوزیشن پہ لگاتا ہے لیکن ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر سکا لوگ تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کرپشن کرپشن وہ مال جو دس ارب روزانہ کی کرپشن ہوتی تھی وہ روکوں گا بجلی کے بل ڈالرز یہ وہ اتنی باتیں ہیں کس پہ بات کریں کس پہ نہ کریں لوگ تو پریشان ہیں اب تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں چوتر سال کی ہسٹری میں لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا یہ دھوکہ ہوا ہے ایک ہوتاں مداری صدق میں کھڑا ہوگا سودا بیجتا ہے کہ اس سے آپ کی وہ بیماریاں دور ہو جائیں گی وہ بیماریاں ایک ہی میڈیسن میں آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی شگر بھی ٹھیک ہو جائے گا بلڈ پیشر بھی ٹھیک اس نے اس طرح اپنا مال بیچا ہے وہ لوگ پریشان ہیں دعائی انہوں نے خرید لی ہے وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں اب جنہوں نے یہ پروٹیکٹ بنائی ہے ان سے دروازتا ہے کہ خدا آرہ یہ ایک سپائر چیز ہے ہم سے دھوکہ ہو گیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس نے صرف ایک نظریہ دینا ہوتا ہے جو فالو کرنے کے لیے یا امپلیمنٹیشن کے لیے میں اور آپ ہیں اور جو قانونی ادارے ہیں وہ ہوتے اور دوسرے نمبر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو کرپشن کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ نواز شریف کے دور میں ایک سو چوبیسے نمبر پہ تھا ای تینک سو ربی ون فورٹی نمبر پہ آ گیا پاکستان میں آپ کو مین وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کے کول اور فیل میں اتضاد ہوگا عمران خان یہ نظریہ لے کے آیا تھا کہ اس کو ہم پاکستان کو میں ریاست مدینہ بناوں گا حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کو اگر ہم وہ تاریخ سے اگر ہم میچ کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے ان کے کول اور فیل میں فرق ہے ہمارے جو حکمران ہیں اصل میں جو حکومت میں آتے ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں عوام کے لیے کسی آج تک کسی نے نہیں سوچا اور نہ ہی سوچے گا کرپشن تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے لیکن اب کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے کرپشن زیادہ چوبتی ہے لیکن کرپشن ہمیشہ سے تھی نواز شریف اور شباز شریف نے بہت زیادہ کام کیا لاہور میں پبلک جو خوش تھی ان کے ٹائم پہ ابھی پبلک خوش نہیں ہے کیونکہ عمران میں کھڑے ہوکے وہاں کنٹینر پہ بہت بہت دیکھئے تھے تو انہوں نے ایک بھی پورا نہیں کیا مجھے یہ بات بتاؤ یہ نہیں کہ میں عمران کے خلاف ہوں میں یہ کہتا ہوں ایک بتاؤ اس نے عمران نے کیا کام کیا ایک ہیٹ نہیں لگائے کچھ نہیں کیا جو بھی در لاہور میں سڑکیں بنے سارا کرپشن عمران نے بتا کے خود اچھا دیو ہاں ناس میں نے بٹ اس کے ساتھ جو اس کے ہیں نا جو دوسری کام کرنے والے وہ کرپٹ ہے وہ مافیا ہے وہ سارا کو بنا رہے ہیں پاکستان میں تو مزاک ہی ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ہم کس طرف جا رہے ہیں جو وعدیں ہم سے کیے گئے تھے پچاس لاکھ گھر بنائے گا نوکنیاں پر نبی لاکھ نوکنیاں دے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا اس نے تو ورڈ کپ لا کے ہمارے پر احسان کر کے ہمیں برباد کر دی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جا کے در رہا ہے اب ورڈ کپ کس نے جتایا تھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بتائیں ورڈ کپ کس نے جتایا تھا عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے اس میچ میں کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا کیپٹن تھے وہ اس ٹائم انہوں نے آکیب جوید انزمام الحق اور وسیم اکرم ان تین بندوں نے ورڈ کپ جتایا تھا وہ اس ٹائم ٹائم کا حصہ تھے ٹھیک ہے لیکن نام کس کا آ رہا ہے ورڈ کپ جتانے میں عمران خان کیوں کیونکہ وہ کیپٹن تھا تب ورڈ کپ جتایا عمران خان نے نام یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن سپورٹ ٹیم کی تھی آج اس ملک کا کیپٹن ہے ہمارے پاکستان کا کیپٹن ہے لیکن آج یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ اس کی ٹیم گندی ہے ٹھیک ہے تب کیوں مطلب اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے لوگ یہ تو بہت غلط طرف جا رہے ہیں بحثیت قوم اگر میں اپنی بات کروں کوئی یہ میرا اور آپ کا قصور ہے جب الیکشن پانچ سال گزرتے ہیں پانچ سال کے بعد جب یہ لوگ میرے اور آپ کے گھر آتے ہیں تو ہم ان کی جو چرب زبانی ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا منشور کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کیا کرنے جارے ہیں وہی پرانی باتیں وہی گسی پٹی وہی باتیں ہم اسی فارمولے پہ آج آتے ہیں پھر ان کے یہ جو میں کہتا ہوں کہ ترہ ترہ کے یہ جو جب الیکشن ہوتے ہیں اپنی کرسی کے لیے یہ مختلف قسم کے چورن بیچنا شروع ہو جاتے ہیں عمران کو کہتا ہے وہ مجھے تو پتا نہیں میں تو سنتا ہوں کو بات یا ٹی وی سنتا ہوں میں اپنی بیوی کیا پنکی کیا نمس اس کے پاس سنتا ہوں یہ باتیں تو بہت اس کو بیچارے کو پتا ہے جا بابا کرکٹ کھیل جا کے تجھے کیا ہے تجھے کچھ ہی نہیں پتا پولٹکس کا بارہ خدا کے لیے ہم بلندن سے ادھر آتے ہیں تو ٹھیک ہے مہنگائی بہت ہے لوگ پیسہ نہیں ان کے پاس کھانے کو جو مزہور ہیں وہ پسکے ہیں تو نہیں کہا دی میں اتنا کچھ بنا ہوگا یہ جو کرپشن تب بند ہوگی جو عمران کے ساتھ ہیں مافیا والے ان کو بند کرو بیچارے شوگر لینے جاتے ہیں شوگر کے اتنے مہنگا ہوگی ہے گیس نہیں ہے لیکٹرگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ مہنگائی اور ہوگی میں تو کہتا ہوں اس کو کبھولو وہ لوگ جا کے گھر جا اپنی اور کرکری ٹیم بنا وہ کھیل جا کے نہ لوگوں پاس روزگار ہے نہ اچھی تعلیم ہے تعلیم کا بیرہ گرک ہو گیا ہے صحت کا بیرہ گرک ہو گیا ہے نہ اس نے کوئی اچھا کوئی ایسا ہاسپیٹل دکھا دے جو اس نے بنایا ہو شوکر خانم کے علاوہ اپنے پورے چار سالہ ٹرنیور میں کوئی رور بنائی ہو کوئی کنسٹرکشن کی ہو کوئی ڈویلمنٹ کی ہو کچھ تو بتائے نا باتیں 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 لوگ بھی انہی کی میٹھی اور اس طرح کی چرب زبانی میں آ جاتے ہیں تو کرپشن کی جہاں تک میں بات کروں تو کرپشن میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کے اس کا خاتمہ کرنا ہے میں باسیت اکوم اگر بات کروں تو میں چاہوں گا بجلی کا بیل ہے تو میرا تھوڑا آئے ٹیکس میں نہ دوں کہیں چونگی ٹول ٹیکس دینا پڑے مجھے نہ دینا پڑے کوئی بھی قانون قائدہ ہے اس کو مجھ پہ نہیں اس پہ میں نہ فالو کروں تو بات یہ باسیت اکوم میں نے آپ نے یہ جو عوام آپ کے سامنے ہے جب تک ہم قوم نہیں بنتے ایک نظریہ پہ نہیں چلتے وہ جو قائد اعظم نے پاکستان کا نظریہ دیا تھا اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ ویسے اگر ہم نعرے لگاتے رہیں گے جی کہ ریاست مدینہ اور دوسری ریاست تیسری ریاست ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کرپشن ختم کرنے کے لیے میں نے انڈویجیل اپنا کردار ادا کرنا ہے آپ نے اپنا کرنا تب جا کے کرپشن ختم ہو سکتی ہے اچھا سر عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر میں کسی پر پیسے لینے جاں گا اگر میں کسی سے پیسے نہیں مانگوا میں خود کشی کروں گا تو وہ پھر دوبارہ جا رہا ہے پیسے مانگنے کبھی سعودی عرب جاتا ہے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کوئی پیسے مانگنے اکمران خان صاحب خود کرپشن کر رہے ہیں یا ان کے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملابس ہیں جب ایڈمنیسٹرین ٹھیک نہیں ہو گئی لوگوں کو وسائل نہیں مہیاں گے لوگوں کو جو توقعاتی وہ پوری نہیں ہوگی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا ناہلی یا کرپشن اب یہ دونوں چیزیں ہیں نا اب کرپشن بھی ہو سکتی ہے ناہلی بھی ہو سکتی ہے اور ایسی گورنمنٹ تو کسی کو قابل قبول نہیں نہ ہوگی اب آب آدمی کے بعد آم آدھی کے بعد تو کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا نا جس لیول پر یہ کرپشن ہوتی ہے یہ تو عدلیہ کو چاہیے نا جب پچھلی گورنمنٹ پر فوری طور پر عدلیہ سو موٹر ایکشن لے لیتی اب اتنے تنے بڑے کرپشن ہیں مہنگائی بڑھتی جاری ہے ڈالر کہاں پہ کہاں پہنچ گیا ہے بجلی کے بل اور عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں اب یہ ہماری عدلیہ ہمارے جج صاحب ان کو چاہیے نا وہ ایکشن لیں اس پر انکوائری کریں میں تو نہیں کر سکتا نا اس وقت عمران خان صاحب کو کرپشن کنگ کہا جارہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ اس پر کیا کہیں گے نہیں جی میں عمران خان کو نہیں اس کو نہیں الزام دے رہا میں پہلے جب بات کر چکا ہوں کہ اس میں ہم سب باپس میں شامل ہیں صرف میں عمران خان سے یہی گزارش کروں گا کہ جو اپنا بیانیہ ہے اپنے کول اور فیل کا جو تضاد ہے اس کو ختم کریں خدا رہ کر قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے روزی روٹی کا کوئی بندو گز کریں میں لگجریز کی بات نہیں کر رہا بیسک جو اشیاء ضروریات ہیں ان کو سستہ کریں گریب کو کھانا میسر ہو آسانیاں پیدا کریں خالی سوکی بڑکوں سے اور سوکی باتوں سے خوش بھی نہیں ہونے والا یہ تھا میرا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے پاکستانیوں کہنا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو اگر آنے والے وقت میں پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہ کیا گیا تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے پر جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی